ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے واقعہ سے دیکھیں کتنا اچھا استدلال آپ کے سامنے آتا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جب عبداللہ علمہ عبی رئیس المنافقی منافقوں کا سردار گروہ گھنٹال یہ جب مر گیا تو ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ یہ صحابی تھے کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا ہے تو آپ سے ایک در خاص دے کہا کہ بولو کہا کہ آپ اپنا کرتہ مبارک دے دیں کہا کہ کائے کے لئے بولے کفن دینے کے لئے آپ کے کرتے میں ہم اس کو کفن دینا چاہتے ہیں کہا ٹھیک ہے یہ کیوں آپ نے کیا ایسا ایک بات یاد آئی تھی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنگ کے قیدی جو پکڑ کر لائے گئے تھے بدر کے ان میں کسی کا کپڑا حضرت عباس کو نہیں آتا تھا عباس کا ڈیل ڈول بہت زبردست آپ کے چچا کا کسی کا کپڑا آتا ہی نہیں تھا چھوٹا ہو جاتا تھا تو پتہ نہیں کس موڈ میں تھا عبداللہ ابن عبی اس نے اپنا کرتہ اتار کر دے دیا یہ کرتہ حضرت عباس کو بلکل فٹ آ گیا تھا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھا اور آپ نے سوچا یہ وقت ہے کہ احسان اتار دیا جائے اس منافق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ مبارک ان کو دے دیا پھر کہا یا رسول اللہ ایک اور ترخاص ہے کہا کہ چل کر کے نماز جنادہ پڑھا دیجئے اب آپ آئے نماز جنادہ پڑھانے کے لئے جیسے آگے بڑے حضرت عمر نے آپ کا کرتہ پکڑ لیا کہا کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں آپ منافق ہے وہ منافق کافر سے بھی بتر ہوتا ہے آپ اس کے نماز جنادہ کیسے پڑھائیں گے تو نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اللہ نے مجھے اختیار کیا اگر تم ان کے لئے استغفار کرو یا نہ کرو اگر ان کے لئے تم ستر مرتبہ بھی استغفار کرو تو شاید اللہ اس کو بخش دے اپنے یہ استغفار کیا کہا کہ اللہ نے مجھے اختیار کیا ہے مستر سے زائد بارس کی اس کے لئے استغفار کروں گا بہرحال آپ نے نماز جنادہ پڑھا دی آیت نازل ہوئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدِمِّنْهُمَّا تَعْبَدًا وَلَا تَقْمَا لَا قَبْرِهِ اِنَّهُمْ كَفَرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوهُمْ فَاسِقُنْ اللہ تعالیٰ قرآن آیت نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کی نماز جنادہ نہ پڑھو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمَّا تَعْبَدًا وَلَا تَقْمَا لَا قَبْرِهِ ارے نماز جنادہ پڑھنے کی بات تو چھوڑو در کنار ان کی قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو نماز جنادہ نہ پڑھو دوسرے ان کی قبر پر نہ کھڑے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نماز جنادہ پڑھاتے اور جب دفن سے فارغ ہوتے تو آپ قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے وَقَفَ عَلَىٰی اور آپ فرماتے اِسْتَغْفِرُوا لِي أَخِيكُمْ جتنے لوگ جنادہ میں شریک ہوتے دفن میں ساتھ رہتے تو آپ فرماتے اپنے بھائی کے لئے استغفار کی دعا کرو وَسْعَلُوا لَهُ بِالتَّصْبِیتُ اس کے لئے ثابت قجمی کی دعا کرو فَإِنَّوْ وَلَا نِسْوَال اب قبر میں اس سے سوال کیا جانے والا ہے تو آپ نماز جنادہ پڑھاتے تھے ٹھوٹھہ رہتے تھے قبر کو منع کر دیا گیا وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحْدِ مِنُمْ مَا تَعْبَدَمْ وَلَا تَقْمَا لَا قَبْرِ ایسے لوگوں کی نماز جنادہ مر پڑھئے اور ان کی قبر پر بھی مت کڑے ہوئے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ فاسق ہیں موت آئے ان کے فسقی کے اوپر پتا یہ چلا کہ جن کی موت فسقی کے اوپر ہو مثلاً کسی آدمی کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ وہ روزے دار نہیں تھا روزہ نہیں رکھتا تھا کبھی کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ نمازے نہیں پڑھتا تھا تو بے نمازیوں کی نمازی جنادہ نہ پڑھی جائے چند لوگ جا کر پڑھ دیں باعث اور رسوخ لوگ اچھے لوگ نمازی جنادہ میں مچ جائیں اسی طریقے سے ویسے بھی بے نمازی کی نمازی جنادہ پڑھنی نہیں چاہیے کچھ لوگ جا کر پڑھ دیں تو پڑھ دیں نمازی جنادہ پڑھنے میں نہیں جاتا اور آپ جب کوئی مرتا تو کچھ دیکھ کیا اس آدمی کے اوپر قرض تھا اگر کوئی بولتا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر قرض تھا یا مقروض مرایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نمازی جنادہ نہیں پڑھتے تھے کتنے لوگ جو قرض لے کر کھا جاتے ہیں لہذا جو آدمی قرض لے کر کھا گیا ہو مقروض ہو اس کی نمازی جنادہ بھی باعث اور رسوخ لوگ نہ پڑھیں مثلا مسجد کے متولیان ہیں یا معاشرے میں جن کا اثر اور رسوخ ہے نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسے لوگ ان کی نمازی جنادہ میں نہ جائیں مقروض اسی طریقے سے بے نمازی بے روزے دار اسلامی شریعت کے اوپر نہ چلنے والا ایسے لوگوں کی نمازی جنادہ باعث اور رسوخ لوگ نہ پڑھیں دوسرے لوگ جا کریں کہ پڑھیں اچھا وجہ فسق وما تو مہم فاسقون مرے تو فاسق ہو کر مرے یہ فسق وجہ ہے علت ہے ان کی نمازی جنادہ نہ پڑھے جاری اور وَلَا تَكُمْ عَلَا قَبْرِ سے ایک نکتہ اور ملا کہ کسی بھی غیر مسلم کے اسٹیچو کے سامنے قبر کے سامنے عدباً اور تعظیماً نہیں کھڑا ہونا چاہیے وَلَا تَكُمْ عَلَا قَبْرِ یہاں تو قادروں کے مر جانے کے بعد لوگ ان کی قبر کے اوپر قرآن شریف پڑھ کر کے بخشتیں حصالے صواب کرتے ہیں یہ عالم مسلمانوں کا یہ عالم مسلمانوں کا قبروں کے اوپر قرآن پڑھ کر کے حصالے صواب کیا گیا اور ایسے آدمی کے لیے قرآن حکیم کا حصال کیا گیا ہے جس نے قرآن کے اوپر ایمانی نہیں رکھا یہ عجیب و غریب بات ہے جو زندگی پر قرآن حکیم کا انکار کرتا رہا قرآن حکیم کے خلاف مشن چلاتا رہا مرنے کے بعد اسی کے حصالے صواب کے لیے ایم اللہ قرآن حکیم اس کی قبر کے اوپر پڑھ کر اسی حصالے صواب کر رہا ہے تو وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ان کے قبر کے اوپر کھڑے بھی مت ہوئیے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ خَدْ مِنْهُمْ مَا تَعْبَدَمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ایسے لوگوں کی نماز جنادہ پڑھئیے اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ وہ کافر ہی گیا جس آدمی کے پاس اپنا کوئی عمل نہ ہو اگر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں پھلے پیٹ دیا جائے تو وہ جنتی ہونے والا نہیں آج کہتے ہیں یہ موئے مبارک یہ نالے مبارک ارے بھئی نالے مبارک ہو یا موئے مبارک ہو آپ کے پاس اپنا اگر کوئی عمل نہیں ہے تو اس موئے مبارک سے اور نالے مبارک سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دیکھئے اس منافق کے پاس اپنا کوئی عمل نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں لے پیٹ دیا گیا تب ہی وہ جہنمی ہے کبھی جہنم سے نکل جائے تو اس کرتے کا کیا فائدہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اگر آدمی توحید کے اوپر نہیں اٹھا ہے ایمان اور عمل کے اوپر نہیں اٹھا تو نالے مبارک اور موئے مبارک کو چھوڑیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ بھی اگر لے پیٹ دیا ہے اور یہاں پورتہ ہی نہیں کتنی باتیں آپ نے کی اس کی نماز جنادہ پڑھائی اس کے لئے استغفار کیا اور تیسرے اس کی قبر پر کھڑے ہوئے دعا مانگی اور سب سے بڑا کام جو آپ نے کیا وہ بڑا چیز کو غریب تھا حضرت عبداللہ نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تفن میں بھی شریک ہوئیے نماز جنادہ پڑھ کر آپ چلے گئے تھے کہا کہ اللہ کے رسول آئیے نماز جنادہ پڑھ چکے اب وہ تفن کے وقت بھی آپ کو رہنا ہے نبی تیم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے اور جب اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موں کے اندر ڈالا بتائیے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس کے موں میں ڈالا بتائیے تو جس کی نماز جنادہ نبی نے پڑھی جس کے لئے آپ نے استغفار کیا اور جس کے لئے اپنا کرتہ دیا جس کے موہ میں قبر کے اندر آپ نے اپنا لعابِ دہن لگایا پکا کافر کبھی جہنم سے نکالے جانے والا نہیں بتائیے جس آدمی کے پاس توہید نہ ہو اپنا کوئی عمل نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ اور لعابِ دہن کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تو یہ نالِ مبارک یہ موہِ مبارک اور یہ تبرکات اور وہ تبرکات یہ سب کھڑاگ ہیں ان کی کوئی اہمیت اسلام کے اندر نہیں ہے کاش مسلمان قرآن پڑھتا اور اپنے عقیدوں کو درست کر لے تاکہ وہ کدھر جا رہا ہے اور یہ ساری خرابی ہیں اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جس طریقے سے پڑیتوں نے ویدوں کو چھپا رکھا ہے اور عام لوگوں کو معلوم نہیں کہ ویدوں کے اندر کیا لکھا ایسے ہی عام مسلمانوں سے دیگر مسالی کے علماء نے قرآن اور حدیث کو چھپا رکھا ہے تاکہ ان کے حلوے مادوں کے اندر کوئی فرق نہ آئے کتنی موٹی موٹی گردن ہیں پھرتی نہیں ہے ہم لوگوں کو تو کھانا نہیں ہے ایک دو روٹی کے اندر ہم لوگ ہتیاں ڈال دیتے ہیں باقاعدہ مینو دیا جاتا ہے مینو دیا جاتا ہے تو پانچ مرغے وہ بھی کالے پکرے کا گوش پراتھا وہ بھی اصلی گھی میں گردن میں گھومتی ہے ہم لوگ تو دوبلے پتلے کئی بھی بڑھے ہیں تو پتہ ہی نہیں لگتا ہے یہاں گردن میں گھومتی ہے تو اس تمام کھڑاگ کے پیچھے صرف اور صرف معاش ہے کہ پیٹ چلتا رہے ہلوے مادے چل دے رہے شریعت کا کچھ بھی ہو اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے